موسیقی فرمان برداری کا پاکیزہ غسل کیا یہ کامیاب ہے جو جنت میں پہنچا وہ کامیاب جو جہنم میں پہنچا وہ نا کام بڑے زمانے بعد حدیث سے آئی جب نیکیاں تولی جائیں گی اور اگر وہ بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا اِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانِ قَدْ فَقْلَتْ مَوَازِينُهُ وَسَيْدَ سَعَادَةً لَا يَشْكَى بَعْدَهَا عَبَدَا لوگو فلان فلان کا بیٹا یا فلان فلان کی بیٹی اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور وہ کامیاب ہو گیا ہے اب کبھی نا کام نہ ہوگا اس اعلان کے ہوتے ہی میرا اللہ کہے گا جنت کے جوڑے پیش کیے جائیں جنت کا تاگ سر پہ سجایا جائے چہرے کو نور سے میک اپ کیا جائے ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں پانچ فٹ کو ایک سو تیس فٹ میں بدل دیا جائے چھے فٹ سوہ چھے فٹ پانچ فٹ پونے چھے ساڑھے پان ایک سو تیس فٹ ہائٹ دی جائے جنت کی ہائٹ ہے ایک سو تیس فٹ سو جوڑے سر پتاج ہاتھوں میں کنگن کہے گا جاب بتا جاب سارے محشر والوں کو بتا وَيَنْ قَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَصْرُورَةَ یہ یوں مڑے گا اور جیسے اس کی نظر پڑے گی پیچھے اے ایسے نور چمکتا چلا جائے گا جیسے اندھیرے میں ہیڈ لائٹس چمکتی چلی جاتی ہیں چمکتی چلی جاتی ہیں کہے گا ہا مقرآو کتابیہ او میرا پیپر دیکھو میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گئی ارے کیسے کہ انی ظننتو انیم لیکن حسابیہ مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے میں تیاری کرتا رہا ہے میں کرتی رہی اللہ کا جواب آئے گا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةِ قُطُفُهَ دَانِيَةِ قُلُو بَشْرَبُهَنِيَةِ بِمَا أَصْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ میرے بندے بندی کو پاک کامیاب خوبصورت زندگی مبارک آئیڈی الْحوم اب آیا ہے دنیا آئیڈی الْحوم نہیں ہے اب آیا ہے آئیڈی الْحوم آپ کو پاک زندگی خوبصورت زندگی مبارک کہاں فِي جَنَّةٍ عَالِيَةُ اونچی جنت عالی شان جنت جس میں ایک ہینٹ موتی کی ایک یاکوت کی ایک زمرد کی ایک سونے کی ایک چاندی کی بیچ میں سمنٹ مشک گھاس زافران اور اوپر دیکھو یہ انہیں کیسی بیڑی شات بنائی ہو اوپر چھت عرش الرحمن اللہ کا عرش چھت بنے گا اگر میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرش حسین ترین مخلوق بنائی حسین ترین مخلوق ہے اللہ کا عرش اور ایمان والی بیویاں مردوں سے پہلے جنت میں پہنچیں گے مردوں سے پہلے پہنچیں درجے تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں پہلے پہنچنے میں درجے کی بلندی نہیں پہلے پہنچنے میں ہے کہ جنت کا حسن لے کر اپنے خامدوں کا استقبال کر یہ جنت کے حسن کے ساتھ پہلے کھڑی ہوں یہ پیچھے پہنچیں اور اس کو گلے لگائیں پہ کہے گی انت حبی وانہبک تم میرا محبوب میں تیری محبوبہ دنیا میں چار کمیاں تھیں لڑائی ہوتی تھی بڑھا پاتا تھا ساتھ چھوڑتا تھا موت آتی تھی تو ان چاروں کا جواب دے رہے انا راضی فلا اسخط ابدا اب میں راضی ہوں اب میری آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی انا نعیم فلا اباس ابدا دنیا میں میں بڑی ہو گئی تھی اب مجھے ہمیشہ جوانی مل گئی اب مجھے بڑھا پہ نہیں آئے گا انا المقیم فلا ارحل ابدا میں اب ہمیشہ آپ کے پاس ہوں کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں کہوں گی میں جا رہی ہوں مجھے پیپر میں پیپر بھیج رہی ہوں میں کوٹ میں جا رہی ہوں بس ہمیشہ تیرے پاس ہوں انا الخالدہ فلا اموت ابدا اب موت مر گئی اب ہمیشہ تیرا میرا ساتھ ہے ان کو لے کر آئے گی بیگم آگے خدام غلمان حور قصور دونوں آئیں گے الفاظ کہاں سے لو کارپٹ بچھے ہوئے تختوں پر بٹھایا جائے گا سونے چاندی سے بنے ہوئے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے اوپر قالین بچھے ہوئے اجب آئے تیار اچانک یاد آگئی بَطَئِنْهَا مِنْ اِسْتَبْرَقْ اللہ تعالیٰ کہا رہا ہے وہ جو میں نے قالین بچھائی ہیں اس کے اوپر جو کچھ نقش و نکار ہے وہ چھوڑو اس کے نیچے ہم جب کسی چیز کو ڈیزائن دیتے ہیں تو اوپر دیتے ہیں نیچے تو نہیں ہوتی اور کرتے پر کڑائی اوپر ہوتی ہے تاکہ نظر آئے نیچے تو نہیں ہوتی کوئی بنیان پر کڑائی کرتا ہے کہ پیچھے بٹن کھوڑ کے وکھاوے اجدے وکھوے وکھو وہ تو مشکل ہو جائے کوئی بغل میں کڑائی کرتا ہے اجدے ویکھے جو ذرا اجدر اجدے ویکھے جو یہاں ہوتی ہے صاحب نظر آئے واہ میرے رب میرا رب فرما رہا ہے کہ وہ جو میں نے اس کے اوپر بنایا ہے نا وہ تم سمجھ نہیں سکتے وہ قالین ایسے زمین پر پڑے ہوئے تو زمین کے جو نیچے والا حصہ ہے وہ تو اٹھا کے دیکھیں یہ تو نظر آئے گا نا وہ اگر فلیٹ بھی ہو تو کیا مسئلہ ہے فلیٹ ہی ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اوپر ڈیزائن ہوتا ہے پر میرے رب نے کہا اوپر والا تمہیں بتاتا نہیں جب تم اسے اٹھا کے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں ایسے ایسے ہو جائیں گی ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں کہ تمہاری آنکھیں برداشت نہ کر سکیں تو اوپر کا ڈیزائن کیسا ہوگا جس پہ تمہیں بٹھاؤں گا گاؤ تکیے لگاؤں گا آگے سرہیاں ہوں گی ان میں معین کی شراب ہوگی کیا دنیا کی شراب پیتے ہو موہ میں بدبو پشاب اندر نکل گا ہے ادھر گرہ پڑا ہے گردے خراب ہو رہے ہیں جگر خراب ہو رہا ہے کہا خیر تو صحیح معین کی شراب تیار ہے اور ایک شراب کا نام ہے رحیق جو صرف وی آئی پیس کے لیے ہے جنت الفردوس جو باقی جنتی ہیں اس میں تھوڑا کترہ ڈالا جائے گا جیسے ہم زمزم نہیں لاتے تو دو چار کترے پانی میں ڈال کے دے دیتے ہیں تو میرا رب رحیق کی شراب سارے جنتیوں کو ایسے تب دو چار کترے ڈال کے دے گا لیکن جو اوپر والے ہیں رحیق نہیں سوری تسنیم یسقون من رحیق مختوم من خطامہو مست ومزاجہو من تسنیم عینن يشرب به المقربون رحیق کی شراب تو عام ہے تسنیم تسنیم جنت الفردوس سورہ متففین جنت الفردوس جنت الفردوس کی شراب ہے جو صرف جنت الفردوس والے پیئیں گے نیچے والوں کو دو دو چار کترے ڈال کے پلائے جائیں گے اور اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی اور پلانے والا اللہ خود ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا آہ یہ تیرا رب تمہیں پلاتا ہے اس سے نیچے یسقون فیہا كَعْسَنْ كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا جنت کی لڑتیاں پلائیں گے نوکر پلائیں گے اس سے نیچے يَشْرَبُونَ مِنْ كَعْسِنْ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا خود ڈال کے پیئیں گے پلانے والے سب کے خود دام اور نوکر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ بتانے میں درجے بندی ہو رہی خود پی رہے ہیں ان کو بھی نوکر پلائیں گے پلائے جا رہا ہے ان کو بھی نوکر پلائیں گے اللہ پلائے گا اپنی شان کے مطابق پلائے گا اس کا مطلب ہم نہیں جانتے لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں خود پلائے گا بٹھائے گا نیچے نظر پڑے گی دودھ شہد شراب کی نہریں اوپر نظر پڑے گی درختوں کے سائے پھیلے ہوئے اللہ کا آرچ چمکتا ہوا سامنے نظر پڑے گی تو پرندے اڑتے ہوئے دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکر کھڑے ہوئے آگے پیچھے دیکھیں گے تو چشمیں اُبلتے ہوئے پھل پکے ہوئے سائے پھیلے ہوئے خوشے لٹکے ہوئے کالین بچھے ہوئے سراہیاں دھری ہوئیں جام بھرے ہوئے مزے میں لگے ہوئے کلو وشربو جاؤنا نمازنا روزانا حاجنا زکار موج کرو مزے کرو میلا کرو کہ تم نے دنیا میں راضی کیا آج تمہیں تمہارا رب راضی کرے فرشتے نوکر آئیں گے سلاما سلاما بڑے خوش ہوں گے نوکر سلام کر رہے ہیں پھر فرشتے آئیں گے سلام علیکم بما سبرتم فرشتوں کے سلام پر وہ ہل جائیں گے آپ ہمیں کیسے سلام کر رہے ہیں آپ تو فرشتے وہ کہیں گے بما سبرتم جو لندن میں آپ نے سبر کیا اس کا صلح ہے کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ کو سلام کریں وَالْمَلَائِكَةَ يُدْخُلُونَ عَلِيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاب سَلَامُنَ عَلَيْكُمْ بِمَا سَبَرْتُمْ فَنِمَ وَعْبَدْدَارِ فرشتوں کے سلام کا نشہ ظلفکار علی بٹو مروم تھا تو ہمارے علاقے کے ایک زمیدار اس کو مل کر آیا پتہ نہیں کہاں سے باتیں یاد آجاتے تو جو واپس آئے نا تو اس سے بات کرے تو موہ ہنگ کر لگے واقعہ جو جی تو ان کیوں ہے کہ اسے موہ نال بھٹو نال گل کی تیسے نال ترڈنال گل کی وہ ایک نشہ ہوگا بھٹو بھی ہمارے یہ ایک تھوڑی حکومت میری تو اس نے اس کو اپنی عزت محسوس جب فرشتے آ کر سلام کریں گے تو تو ہوا میں اڑ جائیں فرشتے فرشتے سلام کر رہے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں خوش اور حیران ہو رہے ہیں ہائے 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 اب یہ حیرانی لذت باقی ہوگی باقی ہوگی ایک دم میرے رب کا عرش جن کھولے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولم رب الرحیم میرے بندیو میرے بندیو آج تمہارے رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے یہ ہے عزت یہ ہے دھندولت یہ ہے شہرت یہ ہے کامیابی یہ ہے بندی باقی سب پستی ہے پھر اللہ میرے بندوں خوش ہو راضی ہو میرے حبیب نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر ہر ایمان والے مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا کیا حال ہے آپ ٹھیک خوش کوئی تکلیف کوئی مسئلہ تو نہیں آپ نے ایوب الاسلام کا نام سنا ہے اہل ایمان ہو اٹھارہ برس بیمار رہے دردوں نے ڈیرے ڈال دی کیوڑے پڑ گئے یہ غلط بات ہے ابھی ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ اس کو کیوڑے ڈال دے بیماری تھی بہت زیادہ اٹھارہ سال کے بعد ٹھیک ہوئے ایک دن کسی نے پوچھا حضرت بیماری کے دنی یاد آتے ہیں فرمایا آج کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے کہیں وہ کیسے کہ جب بیمار تھا روزانہ اللہ ایک دفعہ پوچھتا ایو کیا حال ہے اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے اور وہ کیا وقت ہوگا جب ارش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا اور تم بیمار نہیں ہوگے موت نہ ہوگی دکھ درد دکھڑے نہ ہوگے اور تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر گئے گا کیا حال ہے کوئی خدمت کوئی ضرورت کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں تو پھر اللہ فرمائے گا اب تمہیں جنت سے اعلی چیز دے دوں کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلی کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا کبھی ناراض نہ ہوں گا منزل ملی منزل ملی منزل ملی وہ منزل کیا منزل ہے جو مل کے چھین جائے وہ عزت کیا عزت ہے وہ دولت کیا دولت ہے وہ شہرت کیا شہرت ہے جسے موت مٹا دے قبر گلا دے ہوا اڑا دے تاریخ بھلا دے جن کے نام کی گونجتی دنیا میں آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے یہ کامیابی ہے یہ میرے نبی نے بتائی ہے یہ میرے اللہ آج میں راضی ہو گیا جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں گا اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو لندن میں پتہ نہیں تھا آپ ایسے جمال والے حسین جمیر یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے ایک سجدہ تمہیں بغیر دیکھے کرتے تھے لیکن مزہ نہیں آیا آج دیکھنے کے باپ پتہ چلے سجدہ کریں میرے اللہ کہے گا قد وضعت عنکم معونت السجود جاؤ جاؤ سجدے معاف کر دیئے لندن میں تھے ویس سہم میں تھے ایس سہم میں تھے وہ وہاں تھے یا نہیں وہاں تم غلام تھے میں مالک تھا تمہارے ذمہ میری عبادت تھی اب 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 تم مہمان ہو میں نیزبان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا باؤ بھلو کیا کھاؤ گے کیا پی ہوگے کیا کرنا ہے یا موج ملا کرو کہیں گے یا لبا تجھے دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں چاہیے کہ نہیں جمع جمع آ جانا باتیں ہوگی دیدار بھی ہوگا بات بھی ہوگی کلام بھی ہوگے مزہ بھی ہوں گے ہر جمعہ میں تمہارا رب تمہارے دیدار کو آنگا موسیقی